السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ازدانش محمود امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک نعمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری قرآن مجید کا ہمارے اوپر سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم صحیح طرح سے پڑے ان کے جو حروف ہیں جہاں جہاں سے وہ حروف نکلتے ہیں جن کو ہم مخارج کہتے ہیں ان کے مخارج کو ہم سیکھیں اور اس کے علاوہ ان حروف کی جو ہم شناخت کریں کہ کس طریقے سے کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں جسے ہم عام طور پر تجوید کہتے ہیں تو قرآن مجید کا جو بنیادی حق ہے وہ تجوید ہے پہلے زمانے میں آج سے تیسے چالیس سال عرصہ پہلے جب لوگ بچوں کو سبق سکاتے تھے تو قرآن یاد کرانے سے پہلے تجوید سکائی جاتی تھی اور بنیادی چیز تجوید ہوتی تھی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس دور میں ہم قرآن تو بچے کو یاد کرا دیتے ہیں لیکن تجوید کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے اور آج ہماری مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایسا ہے جن کو قرآن مجید ناظرے پر بھی پڑنا نہیں آتا ہے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ بچے ہیں ہمارے بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں جن کے عمرے ساٹھ ساٹھ ستھ ستر سال پچاس پچاس چالی سال سال ہو چکے ہیں لیکن ان کو قرآن مجید صحیح طرح سے پڑنا نہیں آتا ہے سو دوستو میری آپ سے یہی ریکسٹ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑنا سیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں ابھی عمر کے کس مرحلے میں ہوں جس مرحلے میں بھی آپ سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں اور آپ قرآن مجید کو سیکھیں کیونکہ یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس کو تجوید کے ساتھ پڑیں ٹھیک ہے قرآن مجید کا یہ بنیادی حق ہے اگر آپ اس کو نہیں سیکھیں گے تو آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو ان کے حروف آپ غلط پڑھیں گے جس کے ویسے اس کا معنی غلط ہوگا تو اس سے آپ مزید گناہگار ہوں گے سو وہ لوگ جو قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں انہی کے لئے میں ایک آفر لائے ہوں لرن اسلام بدانش کے پلیٹ فارم سے کہ جو لوگ گھر بیٹھ کر وہ آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں انشاءاللہ ہم جو بڑے عمر کی لوگ ہوں گے انہیں بھی سکھائیں گے بچے ہوں گے تو انہیں بھی سکھائیں گے ہم نے جو پیکیج رکھا ہے وہ یہ ہے کہ دو سال کے اندر ہم بچے کو گارنٹی کے ساتھ حفظ کرائیں گے اور اس کے علاوہ جو عمر بڑے عمر کی لوگ ہیں اگر انہوں نے تجوید سیکھنی ہے یا انہوں نے قائدہ اور یہ قرآن مجید کے ناظرے کو تھی کرنا ہے تو ان کی بھی ہم ہماری الیکسیون کی کلاس ہوتی ہے سو گھر بیٹھ کر اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ عمر کی جس مرحلے میں بھی ہے اس کا کوئی نوٹ ایشو آپ کوئی پرابلم نہیں آپ ہم زیرافتہ کر سکتے ہیں آپ ہمارے جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس نمبر پر آپ وارس اپ کریں اپنی ریسٹیشن کرائیں اور اس کے بعد گھر بیٹھ کر آپ پڑھنا شروع کریں قرآن مجید کی بنیادی حق کو تجوید کو سیکھنا شروع کریں اور قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا شروع کریں سو امید کرتا ہوں آپ لوگ لڑن اسلام کے دانش کو جوائن کریں گے ٹیک کیر اللہ